السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ نسان آیہ نمبر 156 نحمدوہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقه قولی اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وآرین البات بلا باتلا ورزقنا اتنابا آمین يا رب العالمين وبکفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظیما وقولهم انا قتلنا المسیح عیسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبح لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِ شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُزًا وما قتلوه یقینا بررفعه اللہ علیه وکان اللہ عزیزا حکیما ترجمہ دیکھ لیجئے اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے باندھنے کے مريم پر بہتان بہت بڑا اور بسبب ان کے کہنے کے کہ یقینا ہم نے قتل کیا مسیح عیسى ابن مريم اللہ کے رسول کو حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا ان کو اور نہ سولی پر چڑھایا ان کو لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا عیسى کے بارے میں علیہ السلام شک میں ہے ان کی بابت نہیں ہے ان کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم سوائے پیروی کے زن کی اور نہیں قتل کیا انہوں نے یقینی طور پر ان کو بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے اپنی طرف اور ہے اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا سبحان اللہ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگا دیا نیز یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسى ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے حانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ یہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا تھا اور جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں انہیں حقیقت حال کا کچھ علنہی محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ بہت زور آور اور حکمت والا ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہیں اور پچھلی ہی آیات کا کنٹینیویشن ہے اصل میں جو اہل کتاب کے بارے میں ان کا جر جرم تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے ایمان میں ہی نقص اور کمی اس بنا پر تھی کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا یعنی کچھ رسول کو تو مانتے تھے اور کچھ رسولوں کو نہ مانتے تھے برحال ان کے ایمان میں کمی تھی اس لئے ان کا جو عقیدہ تھا وہی غلط تھا اور اسی بنا پر ان کو کافر ہی قرار دیا گیا پھر بعد میں کیونکہ اہل کتاب ہونے کے باوجود میں ان کے سارے کام اور ان کے سارے عامل مشرق اور کافروں کی طرح تھے تو اب اسی کا کنٹینیویشن آ رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں اسی بنا پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن یہ کہ سوائے چند لوگوں کے پھر انہوں نے جو کفر کیا تھا اور جو انہوں کا کہنا تھا مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جو انہوں نے بہتان لگایا اور بہتان بھی معمولی نہیں عظیم بہتان سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں نے انبیاء پر الزامات لگائے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود گواہی دے چکے تھے اس کے بارے میں یعنی وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ جب وہ بچے کو لے کر آئیں تھی گود میں مریم علیہ السلام اور انہوں نے کہا تھا کہ اے عمران کی بیٹی تُنہیں یہ کیا کام کیا تو اس وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا تھا تو کہا کہ ہم یہ بچے سے کیا بات کریں یہ کیا بولے گا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں یعنی جو بچوں کا جھولہ ہوتا ہے اسی میں بات کی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تو انہوں نے اس بات پر یقین کر لے تھا کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا لیکن کچھ ہی عرصہ گزرے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیس سال کے قریب ہوئی اور انہوں نے واضح نصیحت کرنا شروع کی اب یہ یہود ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ یہود کو کبھی بھی نصیحت کرنے والے پسن نہیں آتے ہیں اسی بنا پر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور ان کے اوپر الزام بھی لگا دیا تو یہاں پر اسی الزام کی بات کی گئی ہے جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر لگایا تھا نعوذہ بلہ بہت ہی عجیب عجیب واقعات ہم کو ملتے ہیں ان کی جو کتابیں انہوں نے تحریف کر دی ہیں اس میں تلمود یا بائبل وغیرہ اس میں بہت ہی غلط واقعات انہوں نے بیان کر دیئے استغفر اللہ علیہ وآلہ 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 انہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا بہتان لگایا اس سے علیہ السلام کے بارے میں شک و شبہ کیا کہ نعوذہ بلہ یہ کسی اور کی اولاد ہے جبکہ وہ موجزے سے پیدا ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے یعنی دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ ایسی باتیں ہم لائیں جو ان لوگوں نے الزامت لگائے تو میرے حال یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہیں بہتان عظیم لگایا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے آج بھی جب آپ دین کی بات کرتے ہیں اہلِ کتاب سے تو کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں اور ایسا ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ کہیں پڑھنے کو ملا تھا کہ جب اسی طرح سے کچھ کنورزیشن ہو رہا تھا دو لوگوں کا ایک کوئی مسلم تھے اور ایک کوئی کرسچن تھے اور دونوں سکولر ہی تھے تو کچھ باتچیت میں ایسی ہی پتا چلا تو سامنے والے نے کہا جو اہلِ کتاب میں سے تھے کہ ہاں بھئی آپ کی تو ام المومنین پر الزام لگا تھا یعنی وہ اس کو سچ سمجھ رہتے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا واقعہ افق اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے سورہ نور میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے اور اللہ تعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کے لئے پورا ایک رکو نازل فرمائے ماشاء اللہ سورہ نور کا شروع کا تو انہوں نے تنزیہ کہا کہ آپ کی تو ام المومنین پر الزام لگا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں دنیا کی دو نہائی تھی بھولی بھالی پاک باز اور عظیم خواتین دو خواتین پر الزام لگا ایک کی برات اللہ تعالی نے ان کے بچے کے ذریعے سے کروائی اور دوسری کی برات اللہ تعالی نے قرآن میں آیتیں نازل کر کے فرمائی سبحان اللہ تعالی کی کتنی اچھی بات ہے کہ مریم علیہ السلام پر جو بہتان لگا تھا تو بچے نے اس کو ختم کر دیا خود بات کر کے اور عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا تو اللہ تعالی نے قرآن میں رہتی دنیا تک قیامت تک کے لئے آیتیں نازل فرما دی اور آپ کو ان عظامات سے پاک اور بری قرار دیا اسی بنا پر ان آیت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات والی آیتیں کہا جاتا ہے کہ جس میں ان کی برات نازل ہوئی تھی یعنی ان کو بری و ذمہ قرار دیا گیا تو اس عظام سے تو میرے حال آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہود کی زبانیں انبیاء کے لئے اور جو انبیاء کے فالوورز تھے یا جو بھی نیک لوگ تھے ان کی زبانیں رکتی ہی نہیں تھی غلط غلط الزامات لگانا ان کی خلاف فتنے برپا کرنا یا اس وقت کے جو مشرق بادشاہوں سے مل کر نبیوں کے خلاف سازشیں کرنا یہ ان کا سب سے بڑا کام تھا سب سے زیادہ اسی میں وہ لوگ بزی رہتے تھے ایسا سمجھیں اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگایا اور الزام بھی کوئی معاملی نہیں بلکہ بہت ہی بہتان عظیم بہتان لگایا اس سے یہ بات ہم کو پتا چلتی ہے کہ ابن کسیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی لئے یہ سب سے بڑا گناہ ہے یعنی ایسا ہلاک کر دینے والا گناہ ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ جو بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگائے گا یہ گناہیں کبیرہ ہے یعنی وہ ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ جس میں انسان کو ہلاک کر دیا جائے گا اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ کسی پاک دامن بھولی بھالی مومن عورت پر الزام لگانا تو چونکہ آئیشہ رضی علیہ لینہ کے وقت بھی ایسی ہوا تھا کہ منافقوں نے الزام لگایا تھا ہو سکتا ان کو دنیا میں سزا نہ ملے لیکن آخرت میں ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی یہاں پر انہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگایا اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا رسولوں کی تقذیب کی انہوں نے عیسی علیہ السلام کی تقذیب کی مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا عیسی علیہ السلام کو بھی کچھ کا کچھ کہنے لگے بہت ہی غلط باتیں کرنے لگے اور رسولوں کا انکار کیا اور ان کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے یا سلیب پر چڑھا دیا ہے حانکہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو ایک شبے میں ڈال دیا گیا یا ان کے ساتھ معاملہ شبہ کر دیا گیا جس سے انہوں نے قتل کیا اور سلیب پر چڑھایا وہ کوئی اور تھا ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یعنی ہم کو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے خود دلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی حق کے راستے سے روکتے تھے سود کھاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے اندر تھا یعنی کوئی ایک جرم انہوں نے نہیں کیا تھا بلکہ بہت سارے جرم انہوں نے کیے تھے تو پہر حال اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ اگر عیسائیت سے سلیب کو نکال دیا جائے تو پوری عیسائیت یہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے یعنی ان کا جو عقیدہ ہے سولویشن کا یا پھر عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر انہوں نے قربانی دے دی آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بھی مانتے تھے یا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا یعنی ان کو خود ہی اپنی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی اور یہ جو عقیدہ تسلیس ہے ایک چلی دیکھا جائے تو یہ انسان کو گھنچکر بنا دیتا ہے آج تک خود عیسائیوں کی بھی سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ عقیدہ تسلیس ہے کیا نہ وہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں اور اسی بنا پر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ ہم اتنا کنفیوجن کا شکار تھے یہ تین میں کا ایک اور ایک میں کا تین ہم کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کی تو تب انہوں کو پتہ چلے کہ اصل دین کیا ہے مریم علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے ویسے ہی ان کا تکبر بڑھتا گیا یعنی یہود کا اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کے غزر میں گرتے چلے گئے اتنا اپنے آپ کو سپیشل سمجھتے چلے گئے مغضوبِ الہیم تک پہنچ گئے یعنی ایسی قوموں کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہونے پاتا اور مزید غلطیوں اور کتاہیوں اور کمزوریوں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اتنا آنے لگتے ہیں اس کو اپنی امتیازی شان سمجھنے لگتے ہیں کالر کھڑی کرتے ہیں کہ اچھا دیکھا ہم تو ایسے ہیں اور ان کی جرتیں بڑھتی چلے گئیں یہاں پر تک کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر کچھ کا کچھ الزام لگا دیا نعوذ باللہ اور اپنی طرف سے اسیل اسلام کو قتل کرنے میں بھی کوئی قصر انہوں نے نہیں چھوڑی تو انہوں نے اپنی جو کچھ بھی کوششیں کی کسی اور کا تو نقصان نہ کر سکے البت انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی کہ آپ دیکھیں قرآن میں انہوں کا ذکر کتنے مجرم آنا انداز میں ہے کہ کیسی بڑی مجرم قوم تھی وہ نعوذ باللہ ایسا علیہ السلام کو سن آف مین کہا یعنی انسان کی اولاد کہا نعوذ باللہ مریم علیہ السلام پر الزام لگایا اور خیر اس قدر یہودیوں نے رسولوں سے دشمنی بڑھتی یا دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے اور اسی طرح عیسائی وہ محبت میں اتنا آگے بڑھے آپ دیکھیں دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائی بھی کہتے کہ ہاں عیسا علیہ السلام سلیب پر چڑھائے گئے اور یہود بھی کہتے کہ ہاں عیسا علیہ السلام سلیب پر چڑھائے گئے لیکن یہودیوں کا کہنا کسی اور نقطہ نظر سے نہیں وہ تحکیر اور زلت کی بنا پر کہتے کہ ہم نے انہیں قتل کرا دیا یعنی اس کو بھی وہ فخریہ بیان کرتے ہیں نعوذہ بلہ ہم نے ان کو سلیب پر چڑھایا اور دوسری طرف عیسائی ایک طرح سے وہ بھی اپنے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ الٹا ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں عیسا علیہ السلام سلیب پر چڑھائے گئے جبکہ یہ بات بلکل ہی غلط ہے یعنی اگر آپ جو بائبل اور انجیل کی جو پرانی کتابیں ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں کیونکہ انجیل اور توراد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اس کے ایڈیشن ہیں اور ہر اس میں چینجز ہوتے ہیں تو اس میں خود ان لوگوں کے کتنے زیادہ اختلافات ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو چاروں انجیلوں میں یہ داستان بڑی ٹیٹیل میں ملے گی وہ فخر کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسا علیہ السلام کو قتل کیا ایون وہ خوش بھی ہوتے ہیں تکبر بھی کرتے ہیں تو المسیح یعنی رسول اللہ یہ دونوں الفاظ یہود کے نہیں وہ انہیں دونوں منصبوں یعنی مسیحیت اور رسالت کے منگر تھے تو قرآن مجید نے یہ واقعہ کا ذکر کر کے ایک تو وہ نام بھی دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور خود جو رومی حکمران تھے اس وقت کے ان کا جملہ ملتا ہے کہا جاتا ہے اسے اردو میں پیلیٹس لکھا جاتا ہے کہ پیلیٹس نے ان سے کہا کہ پریسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں اس سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لقب اس وقت بھی چل نکلا تھا تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی انہوں نے صلیب پر چڑھایا تو یہاں پر تاریخی روایت یہ بتاتی ہے جس سے ہمارا عقیدہ کا تعلق نہیں ہے جو بات ہم یہ ڈسکس کریں گے بلا وجہ کی بحث و مباحث میں ہم نہیں پڑھیں گے ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو تاریخ روایت ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا اس وقت کا وہاں کا جو بادشاہ تھا رومن بادشاہ اس کے پاس جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے شکایتیں کی کچھ کا کچھ غلط الزامات لگائے اور ایک مجرم بنا کر انہوں نے اس بادشاہ کے دروار میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا یعنی وہ سزا دلوانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ موت کا حکم سنایا جائے حالانکہ وہ جو بادشاہ تھا کہا جاتا ہے وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے سے پیچھے ہٹ رہا تھا لیکن انہوں نے اس کے پیچھے پڑھ کر اتنی اجلد بازی سے کام لیا یعنی جلد بازی سے کام لیا اور آخر کر عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دلوانے کا فیصلہ سنانے لگایا اور پتہ نہیں ان کو اجلد کس بات کی تھی کہا جاتا ہے کہ شاید ان کا کوئی تہوار آنے والا تھا اور انہوں نے بادشاہ کو بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ ان کو سزا موت دیں یا سزا موت سنائی جائے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دینا وہ تو الگ رہا یہود تو واقعاً اتنا بھی نہ کر سکے کہ آپ کو سولی پر چڑھوا ہی دیتے اس زمانے میں کہا جاتا ہے جو اس وقت کی ماہ کی حکومت ہوا کرتی تھی رومی حکومت یا جس کے ماتحر شام و فلسطین تھے سزا موت کا طریقہ ہی سولی کے ذریعے دیا جاتا تھا یعنی سزا موت سولی کے ذریعے دی جاتی تھی تو کہا جاتا ہے کہ نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے نہ سلیب پر لٹکائے گئے نہ ان کو سلیب پر چڑھائے گیا یعنی مسلوب نہیں کیا گیا اور یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ سولی پر لٹکانے چڑھانے کے ہیں اس کے مطلب سلبو ہو جان لینے کے نہیں ہے کیونکہ سلیب پر چڑھانا الگ بات ہے اور سولی دینے کے بعد جان لینے ایک الگ بات ہے سولی پر چڑھانے کا بہت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی جان ہی چلی کئی آپ نے دیکھا گا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اچھی لوگ بھی گئے ہیں اور ان کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن این وقت پر وہاں سے اتار لیا گیا تو بہرحال سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہود کو دھوکا ہوا اور وہ ایسے الاسلام کے دھوکے میں کسی اور کو سولی پر چڑھا لے گئے لیکن وہ شخص کون تھا اور دھوکے کی صورت کیا تھی اس کا جواب نہ ہمیں قرآن بتاتا ہے نہ ہی کسی حدیث سے صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے صرف اسرائیلیات ہیں یعنی تاریخ کی روشنی میں جو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں بس اس میں اتنا ہی پتا چلتا ہے انہوں نے ایسے الاسلام کی جگہ کسی اور شخص کو ان کے دھوکے میں لے کر چلے گئے اور یہ شخص کہا جاتا ہے اس کا نام بھی یہودہ تھا یہ اس طرح کے کچھ ہم کو ملتے ہیں روایت کہ غرض وہ شخص جو بھی تھا کیونکہ ایسے الاسلام کو بہت ساری لوگ کہا جاتے ہیں یعنی چہرے سے پہچانتے بھی نہیں تھے کیونکہ ایسے الاسلام زیادہ تر چلتے ہی رہے نا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تو اس نے بہت ساری لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے یہ آج کل ہم جو ایسے الاسلام کی جو مجدسی میں دیکھتے ہیں یہ بہت بات کی پیدوار ہے جو اس وقت کے لوگ تھے تو اس وقت تو ایسے الاسلام کی شکل کے بارے میں سب کو پوری طرح معلوم بھی نہیں تھا اور وہ آئے تھے تلاش میں ایسے الاسلام کی لیکن وہ پہچان بھی نہ سکے اور یہ معجزہ تھا دراصل اللہ تعالی کی طرف سے یا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے خود یہ کیا ہو کہ کسی اور کشبے میں ڈال دیا اور کسی اور کا چہرہ بھی سب بتا دیا گیا ہو برحال آپ نے دیکھا کہ آج کل ہی جو ٹیک کی شکل بناتے ہیں اور صلیب پر اس الاسلام کو لٹکایا ہے وہ بتاتے ہیں سب غلط باتیں ہیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ شاید یہ جمعہ کا دن تھا جب انہوں نے اس الاسلام کو سزا دینے کے لیے تیار کیا یا اس کی تجویز پیش کی تھی اور اس کی بات کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی تہوار شروع ہونے والا تھا اور اس میں کوئی سزا نہیں دی جا سکتے لہٰذا انہوں نے بہت جلوازی سے کام لیا تاکہ اس الاسلام ہر حال میں ان کے راستے سے ہٹ جائیں تو بہت سارے لوگوں نے اس شخص کا نام دراصل جو ابن عباس کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ جوڈس یعنی یودس بتایا جاتا ہے کیونکہ جے یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں جیسے یوسف کو جوزف پڑھتے ہیں یہ لوگ اس طرح سے جو عبرانی زبان ہوتی ہے تو یودس یا جودس لکھا ہے اور یہی مسیحوں کا کچھ عقیدہ ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا جبکہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ عقیدہ خود مسیحوں کا ایک قدیم ترین فرقہ ہے باس لے دیا کے نام سے یہ فرقہ گزرہ ہے اور اس کا جو بانی تھا وہ اس کی وفات ون فورٹی بتائی جاتی ہے وہ اسی عقیدے کا قائل تھا اور کھلم کھلا کہتا تھا کہ مسلوب مسیح علیہ السلام نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوئے یعنی سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چڑھایا گیا بلکہ شمعون قرآنی ہوا ہے شمعون قرآنی اس کا نام بتایا جاتا ہے قرآن نے اسی عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں چڑھایا گیا پولز پولوز کہا رہا ہے اس کو لیکن پولز ایکشلی آج کی لینگویج میں پولز ہی کہتے ہیں اس کو جس کی ڈیتھ سکسٹی فائیو عیسیوی کے وقت ہوئی اور اسی کی وجہ سے مسیحیت کا جو بگڑا ہوا عقیدہ ہے اسی کی وجہ سے پھیلا اور ان کا جو عقیدہ تھا اس کی بنیاد ہی جو ہے اس کفارے پر ہے یعنی سیلویشن پر یعنی یہ عقیدہ کے عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ تھے انہوں نے خود نعوذ باللہ اپنے آپ کو سلیب پر چڑھا دیا یہ سلیب پر جان دے کر تمام لوگوں کی طرف سے وہ کفارہ دینے والے بن گئے یعنی انہوں نے تمام لوگوں کا گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور اسی لیے آپ دیکھیں پوری کے پوری مسیحیت پوری کے پوری عیسیت اسی عقیدے پر قائم ہیں اگر آپ یہ سیلویشن کو نکال لیں تو وہاں کچھ بچتا نہیں ہے اور اگر آپ اس کو نکالتے ہیں تو پھر عیسیت کچھ بچے گی نہیں دم توڑ دے گی اور یہ جو عقیدہ ہے ایکشلی پولس نے ہی شروع کیا تھا پولس بعض روایت کے مطابق جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص دراصل خود بھی یہ یہودی تھا اور اس نے پہلے شروع میں شرارت کی وجہ سے یا الٹا لوگوں کو بہکانے کی وجہ سے اس نے اس وقت اسلام کو بلکیا تھا اور اسی نے دراصل یہ عقیدہ تسلیس یا پھر کم از کم عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا ماننا اللہ کا بیٹا قرار دینا استغفراللہ یہ اسی نے شروعات کی جو ایکچل ان کی انجیل تھی جس کو انجیل برنابس بھی کہتے ہیں جو سب سے پہلے لکھی گئی بعض روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو لکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری نے تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے بعد میں یہ عقیدہ شروع کیا لیکن وہ انجیل کو ختم کر دیا گیا یہ وہ انجیل کو کہا جاتا ہے کہ اندر کر دیا گیا اور دوسری انجیل سامنے لائی گئی اور بلکہ الٹا یہ لوگوں کو یعنی پالس نے یہ کیا کہا جاتا ہے کہ جب پالس نے یہ عقیدہ پیش کیا تو جو صحیح عقیدے والے لوگ تھے ان کو الٹا سزائیں دی گئی ان کو زود و کوب کیا گیا اور جو پالس کی کلیسائی مسیحیت تھی ان لوگوں نے اسی عقیدے کو صحیح مانا چرچ نے اور بلکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے والے لوگ تھے اور انسان ماننے والے لوگ تھے انہوں نے ان لوگوں کو الٹا شرک کرنے والوں نے بیدیتی قرار دیا اور کہا تھا کہ کلیسہ سے ان کو خارج کر دیا گیا اور خود وہی کہنے لگے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے جو یہود پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سوری پر چڑھا دیا تو آپ دیکھیں عیسیٰ نے بھی خود یہی کہا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نعوذب اللہ صلیح پر وفات پا گئے حالانکہ اس عقیدے میں الٹا ان کے دشمن کی بات کو وہ سپورٹ کر رہے تھے لیکن یہودی تحکیر اور احانت کی بنا پر یہ کہتے تھے جبکہ عیسیٰ ایک طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذب اللہ یعنی بہت تقلیف اور کل کا مقام ہے کہ آج بیسویں صدی عیسی میں بھی بعض کلمہ گو فرقے بھی اسی گمراہی کی طرف واپس جا رہے ہیں یعنی آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذب اللہ قتل کر دیا گیا تھا اور اب دوبارہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا یہ بہت غلط بات ہے یعنی خود مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پروان چڑھ رہا ہے کیونکہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نزول کے قائل ہو جائے تو پھر ان کے خود کی جو باتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی یعنی حدیث کو ماننا تو بہت سارے لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نزول کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ دوبارہ نزول کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے اور کسرت سے احادیث ملتی ہیں تقریباً سو احادیث ہمیں ملتی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سلیب کا خاتمہ کروائے گا جنگیں ختم ہوں گی امن و امان ہوگا اور ایون یاجوج ماجوج کا خاتمہ بھی ان کی دعا سے ہی ہوگا اور درجال کو بھی وہ ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے تب قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے یقیناً کا بھی لفظ آئے کہ کتنا زور ہے اس بات میں آپ خود دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زور دے کر فرما رہے گئے یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ وہ زن اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے صفت لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی دوسرا ہی معاملہ ہوا تھا کوئی معجزاتی معاملہ ہوا تھا جس کی بنا پر ان کو اٹھا لیا گیا یہ بھی بات آپ دیکھیں کہ جو آج کل یعنی کرسٹینٹی ہے یہ جو کرسٹینز ہیں دیکھا جائے تو جو ان کی یومیں پیدائش مناتے ہیں کرسماس جو منائے جاتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کسی نے کسی سکولر نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا تھا کہ یہ جو کرسماس تم لوگ مناتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ دسمبر کا مہینہ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ بہت سالوں کے بعد ان لوگوں نے موسم بہار کو انجوائے کرنے کے لئے کرسماس کو موسم بہار میں کر دیا اب آپ سوچئے اپنے حساب سے انہیں خود چینج کر لئے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لئے یہ دلیل ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو مریم علیہ السلام ایک گوشی میں چلی گئی تھی بیت الحم اس کا نام ہے بیت الحم کہا جاتا ہے اس کو فلسطین میں جو ایک علاقہ ہے ارض فلسطین اور جو یروشلم کا علاقہ ہے آسپاس کا تو وہ ایک تاریخ گوشی میں چلی گئی تھی دلیوری کے وقت اور یہ ہمیں پتا چلتا ہے تو قرآن میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اے مریم جب وہ درد سے یعنی درد کی تکلیف میں تھی اس میں دلیوری کی تکلیف میں تھی تو ان کو کہا گئے کہ جو خجوریں ہیں یعنی درخت کو ہلاؤ اور اس کی خجوریں کھاؤ اور ٹھنڈا پانی پیاؤ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ تو خجوروں کا موسم تھا اور خجوریں کب پکتی ہیں جو لوگ بھی گلف کنٹریز میں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ بغیر گرمی کے یا بغیر حبس کے جو بہت سخت ہیومیلیٹی جب ہوتی ہے اس وقت خجوریں پکتی ہیں سردیوں کے موسم میں خجوریں نہیں پکا کرتی ہیں تو اس سے خود پتا چلتا ہے کہ اسیل اسلام جب پیدا ہوئی تھے تو گرمیوں کا موسم ہوگا مطلب یعنی خجوریں پکنے کا موسم تھا جب ہی تو خجوریں گرنے لگی تھی درخت سے نہیں ہے ان کو خجوروں کا کہا گیا تھا تو اس سے خود پتا چلتا ہے کہ جو کرسچانیٹی ہے بلکل جھوٹ پر مبنی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی یعنی صحیح بات ان لوگوں نے لوگوں تک نہیں پہنچا ہے بلکہ الٹا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے گئے کہ غلو کر گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذب اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یہود عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے یعنی ان کے کردار پر ہی شک کرنے لگے مریم علیہ السلام کی ان کو ایک طرح سے غلط قسم کا بیٹا قرار دیا نعوذب اللہ تو یہ دونوں ایکس ٹیم ہیں سلمیں تو اس لئے قرآن ہمیں صحیح رہنمائی کرتا ہے ہماری اس واملے میں اور قرآن ہمیں صحیح بات بتاتا ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ تعداد کے لحاظ سے آج 1.6 بلین کرسچنز ہیں آج دنیا میں ساری عیسائیت کا دارمدار کروسیفکشن کی عقیدے پر ہے اس عقیدے کو اگر آپ کرسچانیٹی سے نکال دیں گے تو بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے اگر دیکھا جائے تو اور دوسری طرف آپ قرآن کو دیکھیں قرآن کتنے عزم اور کس قدر absolute conviction کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا تو ہم کس کی بات مانیں گے ہم قرآن کی بات مانیں گے یا ہم عیسائیوں کی بات مانیں گے اسی لئے سب سے صحیح تاریخ اگر کہیں سے مل سکتی ہے ہسٹری تو قرآن ہی سے مل سکتی ہے جو آج دنیاوی ہسٹری جو بتاتی ہے وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا تو لوگوں کے اندر جو نظریہ پائے جاتا ہے آج دنیا میں وہ قرآن کے خلاف ہے تو اب دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف اٹھا لئے گئے یہ ایک معجزہ تھا تو قرآن کی بات مانتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے لیکن جب حدیث سے پتہ چلتے تو حدیث کو نہیں مانتے جبکہ حدیث بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لے گئے اور ان کا دنیا میں دوبارہ نزل ہوں گا تو بہرحال دنیا کی تاریخ اگر ہم دیکھیں ہسٹری آف تی ورلڈ جو ان لوگوں کی طرف سے آئیے جو مشرق تھے ان کا جو کہنا ہے وہ غلط ہے اور غلط ہو سکتا ہے اور جو دنیا کے جو بڑے مظاہبین عیسائیت ہے یا یہودیت ہے ان سب کو متفقہ یہ کول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت آئی رومنز بھی یہی کہتے تھے یہودی بھی یہی کہتے ہیں عیسائی بھی یہی کہتے ہیں اور جو ریزرکشن کی وہ بات کرتے ہیں کہ موت تو آگئی ان کو سولی پر لیکن پھر تیسے دن وہ زندہ ہو گئے لیکن یہ سب یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو صلیب پر آخر کر چڑھایا گیا اور صلیب پر ان کو موت آئی یہ صلیب پر موت نہیں آئی بعد میں تین دن کے بعد ان کو طبعی موت آئی لیکن اگر دیکھ رہے تو یہ ساری باتیں غلط ہیں بلکہ ایک طرح سے الزامات ہیں یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو صلیب سے اتارا گیا اس کے بعد تین دن تک وہ زندہ رہے اور طبعی موت اس کے بعد ان کو آئی یہ سب جھوٹی باتیں ہیں تو بہرحال ان کے ایک ایک سی ایک سٹیم بن گئی ہے مذہب کے نام پر یہ مذہب کے تعلق سے کہ اب آگے انہیں یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے اور خود انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا الاسلام ابن مریم کو قتل کر دیا ہے اب یہاں یہ دیکھیں کہ بڑا دلچسپ مقام ہے قرآن کہہ رہے کہ ایسا نہ قتل کیے گئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے اور دوسری طرف یہود اور عیسا یہ کہتے کہ ان کو سولی پر چڑھائے گیا یا ان کو قتل کیا گیا جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور اسی بنا پر آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوئے کہ ہر چیز میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے عیسا الاسلام کو کروس پر لٹکایا ہوا دکھاتے ہیں ان کے ہاں جو ان کے آرٹسٹ اسی طرح کے مجسمیں بناتے ہیں ایون مریم علیہ السلام کے بھی بڑے بڑے مجسمیں سٹرکچر بنائے گئے ہیں جگہ جگہ شہروں میں اس کو لگایا گیا ہے سلیب جگہ جگہ ہے ایون وہ گلے میں سلیب پہنتے بھی ہیں وہ سمجھتے کہ شیطان سے بچاؤ کے لئے ہے ہمارے لئے اور باز وقت عیسا الاسلام کو گود میں لیا ہوا بتایا جاتا ہے مریم علیہ السلام کے وغیرہ وغیرہ کا دیکھا جائے تو تو یہ چیزیں آپ کو کرسٹینٹی میں ملے گی ان کا پورا دین ہی انہوں نے اپنا دین ہی ان چیزوں پر رکھ دیا یعنی مجسموں پر اور یا اس طرح کی چیزوں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب زن کی پیروی کرتے ہیں یعنی صحیح بات یقین کی کوئی بات ہے ہی نہیں سارے بس صرف ان کے زن اور گمان ہی ہیں اللہ تعالی نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا اپنی طرف بلند فرما لیا تھا بلند کر لیا تھا عیسیٰ الاسلام کے جو دوبارہ نزول کے لئے ہم کو کئی ساری احادیث ملتی ہیں اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا ضروری ہے رکھنا کہ عیسیٰ الاسلام کا دوبارہ نزول ہوگا ان کو اوپر اللہ تعالی نے اپنی طرف بلند فرما لیا بلند کر لیا نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سلیپ پچڑائے گیا اور جسم اور روح کے ساتھ ان کو اوپر اٹھائے گیا صرف یہ نہیں کہ روح اٹھائی گیا ان کی جسم یہاں رہ گیا کیونکہ کچھ کرسٹینز کا یہ بھی عقیدہ ہے آپ دیکھیں خود کرسٹینز میں کتنے سارے فرقے ہیں ارتھوڈکس ہے اور کیتھولک کرسٹینز ہیں اور کچھ تو فرقے ایسے ہیں جو بلکل ہی اس سے بھی سب نکل گئے ہیں یعنی بہت ہی آزاد ہو گئے ہیں اور بعض فرقے ان کے ایسے ہیں کرسٹینز کے کیا یقین جانے کہ وہ لوگ بھی یعنی بلا وجہ دوستوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں انہیں پردے کی پابند یہ ہے ان کے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کیا ڈانس کرنا بھی مایوب سمجھا جاتا ہے یعنی خود کرسٹینز جو لڑکیاں ہیں وہ یہ بات بتاتی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس منہ کرتے ہیں اور یہ چیز غلط ہے ہمارے دین میں نہیں ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں لیکن ایکچلی پھر بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو روز بللہ اللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں تو اس طرح سے وہ ایک طرح سے کفری ہو گیا ان کا لیکن کچھ ایٹیکیٹس ایسے ہیں کچھ آدھا بیسے ہیں جو بالکل اسلام کے مطابق ہیں تو مسلمانوں کا بھی جو ایک گروہ ہے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول جو ہے ناممکن ہے نعوذ بللہ اور بلکہ ان کی قبر بھی ایجاد کر لی گئی کہا جاتا ہے کشمیر میں ان کی قبر بنا دی گئی اور کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور چونکہ یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو خود کوئی عیسیٰ بننا ہے اصل میں انہیں خود آخری نبی بن کے آنا ہے وہ کہتے ہیں ہم مثل مسیح ہیں نعوذ بللہ ہم عیسیٰ جیسے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو بنا کر بھیجائے پتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں ان کو یہ عقیدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اب نہیں آئیں گے وہ تو مر گئے نعوذ بللہ متوفی کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے اسے پورا کا پورا لے لیا تو ہم نے اسے پورا کا پورا لے لیا تو پورا کا پورا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا زندہ اٹھا لیا اللہ تعالی نے ان کو روح اور جسم سمیت اٹھا لیا لیکن مومنوں کا اس بات پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھائے گئے بلند کیے گئے اور دوبارہ ان کا دنیا میں نزول ہوں گا قیامت سے پہلے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائیں گئی ہیں اس میں یہی ذکر ہے جو صحابہ کی راستے سے ہٹ کر چلا تو پھر اس کو اللہ تعالی فرماتے کے ماتولہ یعنی جو بھی اس راستے پر چلے گا صحابہ کی راستے سے ہٹ کر چلے گا تو اس کو ہم جہنم کے راستے پر لے کر جائیں گے تو یہ رسولوں کا انکار کرنا یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ماننا کی نعوذ بلون کی وفات ہوگئی یہ سب غلط ہے یعنی وہ لوگ پر صحابہ کا بھی انکار کرے کیونکہ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام خود قیامت کے دل ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کا تو عقیدہ ہی ہے کہ یعنی سیلویشن ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے ان کی ننز کہا جاتا ہے ان کی ننز کی ہاتھوں میں ویڈنگ رنگ انگلیوں میں وہ پہنی ہوتی ہیں اور نوزولو اپنے کو برائیڈ آف جیسز کہتی ہیں اپنے آپ کو کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر چکے شادی نہیں کی لہٰذا قیامت کے دل استغفراللہ ہماری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شادی کر دی جائے گی اللہ حالی والا قوتہ اللہ باللہ اور باقیدہ ان کی ویڈنگ سریمنیز بھی ہوتی ہیں ننز کی جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کا وہاں ہو گیا اور ایکشلی ظلم حیصل میں انہی لوگ اپنے لڑکیوں کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں ننز بنانے کے لئے اور ان سے زندگی کی وہ جو اللہ تعالی نے جائز ضروریات اکھی ہیں وہ بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں خوہشات چھین لی جاتی ہیں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد کتنا نقصان کا سودا ہے ایکشلی ظلم کیا گیا عیسیت کے نام پر رہبانیت کل عبادہ اڑ کر ان پر ظلم کیا گیا دنیا میں بھی خوشی نہ ملسا اور آخرت میں بھی محروم رہیں گے کیونکہ کل قیامت کے دن تو عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے خلاف گواہی دیں گے تو جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے واپس دنیا میں آنے کا ذکر ہے اس پر تقریباً سو سے زیادہ احادیث ہم کو ملتی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ رومنس جوز عیسائی وہ تو یہ بات کہتے ہی تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آگے لیکن بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا تو اب قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے یہ بھی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ہمیں تو اس کے بارے میں خبر نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ تعالی سے دعا قتل لینا چاہی کہ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کے فتنے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے تو چند احادیث دیکھ لیتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بارے میں ہیں آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات بتایا تھا کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اور اس سے مرات کرسچانیٹی کا ایک جو الگ وجود ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا جنگ کا خاتمہ کریں گے اور ایک عادل حکمرہ کی حیثیت سے وہ نازل ہوں گے دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور سلیب کو توڑ دیں گے تو خنزیر اور سلیب یہ دو دیکھ رہے تو ان کی جو سمبولک نیری نشان ہے آج بھی یہ سلیب اور خنزیر آج آپ دکھیں کہ وہ لوگ کتنا پالتے ہیں خنزیر کو نہ ان کی باقیدہ گروت کروائی جاتی ہے جو کہ ہمارے یہاں پر مسلمانوں کے لئے حرام ہے وہ تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ اس حدیث کے متفقن علیہ حدیث صحیح بخاری اور مسلمنس کو روایت کیا ہے آپ نے فرمایا نیسایت کی تفسیر میں حدیث ہے یہ پھر ایک اور ابو حریرہی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا جب عیسی بن مریم تم میں ناظر ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی پیری بھی کریں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ بھی ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہ گی اور قیامت تک غالب رہ گی پھر عیسی بن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے وہ کہیں گے نہیں اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے ثابت ہیں جس میں عیسیٰ علیہ وسلم کے نزول کا ذکر ہے اسے کیا پتا چلتا ہے کہ امیر جو ہوگا وہ مسلمانوں میں سے ہوگا شریعت محمدی کا فالوور ہوگا تو عیسیٰ علیہ وسلم کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے پھر فتنے مسیح درجال اور عیسیٰ علیہ وسلم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبغوظ فرمائے گا جو دمشق کے مشرقی یعنی شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشنوں کے بازوں پر رکھے ہوں گے جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا پھر وہ درجال کی تلاش کریں گے تو اسے بابِ لُدھ پر پائیں گے پھر اسے قتل کر دیں گے کہا رہا تھے آنچ کل فلسطین کا جو ائرپورٹ ہے اسرائیل کا تو بابِ لُدھ وہی مقام ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجال میری امت میں نکلے گا تو وہ چالیس رہے گا مجھے نہیں معلوم کہ چالیس دن یا چالیس ماہ یا چالیس سال لیکن ایک نواز بن سمان کی روایت میں چالیس دن کا ذکر ہے پھر اللہ تعالی عیسی بن مریم کو بھیجے گا وہ ایسے ہوں گے جیسے عربہ بن مسعود ہے عیسی علیہ السلام درجال کو تلاش کریں گے پھر اسے مار ڈالیں گے پھر سات سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے کہ دو آدمیوں میں دشمنی نہ ہوگی صحیح مسلم سبحان اللہ بہت ہی اچھا دور ہوگا مسلمانوں کا لیکن درجال کا فتنہ بھی ہوگا درجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمی کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ درجال ہے تو وہاں نہ جانا کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے فتنے میں گھر جائیں گے اور اس میں انوالو ہو جائیں گے تو بہرحال ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کا دوبارہ نزل ہوگا تب ہو گئی کہ ان کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سلیب پر چڑھائے گیا بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبع کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص تھا یعنی کوئی شخص تھا یہودہ نامی یا شمون نامی اس شخص کو ان لوگ نے عیسی علیہ السلام سمجھ لیا اور عیسی علیہ السلام کی دھوکے میں اسی کو سولی پر چڑھا دیا واللہ علم کیا چیز ہوئی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس کی کوئی ڈیٹیل ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی کہ معاملہ کیسے مشتبع ان کے لئے بنایا گیا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن بس اتنا معلوم ہے کہ وہ سولی پر نہیں چڑھائے دا سکے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ان کو اپنی طرف بلند فرما لیا اپنی طرف اٹھا لیا یعنی ایک معجزے کے ذریعے سے ان کو اوپر اٹھا لیا گیا اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اور یہاں نیچے سلیف پر کوئی اور شخص کو چڑھا دیا گیا واللہ عالم پھر اگلی آیت دیکھئے آیت نمبر 159 وَإِمْ بِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور یہ جتنے اہلِ کتاب ہیں عیسی ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اب یہ والی آیت کے بارے میں کہ انہی ایک وقت جو اوپر کے ہم نے حدیث پڑھی کہ ایسا ہوگا کہ عیسی علیہ السلام صلیب کا خاتمہ کر دیں گے خنزیر کو ختم کر دیں گے اور ہر کوئی مسلمان ہوگا یعنی جو عیسائی تھے وہ سب کے سب عیسی علیہ السلام کو مان لیں گے اور زائر سے پہ اتنا بڑا جو معجزہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کے نزول کے وجہ منکر تھے جب خود دیکھ لیں گے ان کو تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا ان کو اہل کتاب میں سے عیسائی تو پہلے ہی رفع عیسی کے قائل ہیں یعنی یہ بات یعنی تین طرح سے یہ بات درست لگتی ہے نظر آتی ہے یعنی عیسائیوں کو بھی یہ بات ماننا چاہتی ہے اور وہ مانتے ہیں کچھ عیسائی اس میں سے کہ ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کیاں خود اتنی ساری کنفیوجنس پائے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں کے جو الگ الگ مختلف فرقے تھے ان لوگوں نے خود اس بارے میں اتنی زیادہ اختلافی روایت نقل کی ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے جب اتنی اختلافات تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا کیا گیا تھا جو ان کی بھی سمجھ بھی نہیں آیا تھا یعنی وہ لوگ بھی خود اس بات کے قائل تھے کہ عیسی علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ کیا ہے کچھ اور معجزہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے انہی تین طرح سے یہ بات ہمیں لگتی ہے کہ ایک تو عیسائیوں میں خود عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھائی جانے کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا اور اسی بنا پر سے انہوں نے پھر عیسی علیہ السلام کو علوہیت کا درجہ دیا لیکن قرآن اس کی تبدید کرتا ہے کہ وہ الہ نہیں تھے بلکہ اللہ تعالی نے ان کے لئے وہی لفظ یہاں استعمال کی کہ اللہ تعالی نے ان کو اوپر اٹھا لیا بلند کر لیا اپنی طرف تو یہی جو جملہ ہے یہ ان کے ہاں بھی پائے جاتا ہے بلندی والا جملہ خود عیسائیوں میں بھی پائے جاتا ہے اور وہ اس بات کیا قائل ہے کہ عیسی علیہ السلام کو بلند کیا گیا اسینشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اور الحمدللہ یہ قرآن کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے بھی وہی لفظ یہاں پر استعمال فرمایا جو لوگ اس عقیدے کے قائل تھے کہ اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عیسی علیہ السلام کا اٹھایا جانا ویسے ہی اٹھایا جانا ہوتا ہے جیسے کہ عام لوگ مرتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا اس طرح سے جو کہتے ہیں تو جیسے عیسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ان کے درجات بلند کر گئے ہیں مکاناً علیہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ رفعانہو مکاناً علیہ تو وہ کچھ اور بلند کرنا تھا وہاں تو درجات اور مراتب کی بلندی کی بات کی گئی تھی یہاں جو انداز ہے وہ کچھ اور انداز ہے یعنی یقیناً انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو زندہ بچا لیا یہ بات ہو سکتی ہے اور اگر طبعی موت ہی آنی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہاں پر پھر کوئی بات ہی نہیں تھی اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو بلند درجاتا کیا اگر یہ کہنا ہوتا تو پھر یہاں پر یہ قتل نہ کرنے والی بات ہی نہ ہوتی تھی تیسی بات وہی ہے کہ رفع جو کسی مرنے والے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تو اللہ تعالی نے پھر آگے جو بات فرمائی کہ اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے عزیزن حکیمہ کی جو صفت آتی ہے تو اگر نارمل طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی ہوتی تو اس کا مطلب اللہ تعالی کی یہ صفت یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی جب اللہ تعالی کی صفت یہاں پر آئی ہے کہ وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ اور طریقے سے اوپر اٹھایا گیا یہاں پر کہا جا رہے کہ ان کو اوپر اٹھایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ہر اہلِ کتاب میں کا ہر فرد ان پر ایمان لائے گا اور ان کا جو یہ گمان ہیں باطل گمان کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نقعد سلیف پہ شڑھائی گیا یا ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا تو یہ خود اس کو وہ اس عقیدے کو خود ہی ختم کر دیں گے یا ان کا یہ الزام سلسل غلط ثابت ہوگا یا انہوں نے یہ جو کہا تھا یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا یہہو جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا تو یہاں پر تو اس میں جو ضمیر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی طرف لوٹتی ہے اہل کتاب میں کا ہر فرد اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا لیکن یہاں پر یہ زیادہ مناسب جو بات لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تبعی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخر وقت ہوگا اس میں سب کے سب ایمان لے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں ماننا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو آمد ہے نزول ہے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بہت سری احادیث اس سلسلے میں آئیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخری زمانے میں نازل ہوں گے وہ درجال کو قتل کریں گے جزیہ ساقت کر دیں گے اور اہل ایمان کے ساتھ اہل کتاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام ان کے آمال پر گواہی دیں گے کہ آیا یہ آمال شریعت کے مطابق تھے یا نہیں اس روز وہ ان کے ہر اس عمل کے گواہی دیں گے جو انہوں نے یا تو قرآن کے مطابق کیے تھے یا انہوں نے اگر عیسائیوں نے قرآن کے خلاف کیے تھے تو کسی کے سفارش نہیں ہوں گی وہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام صرف حق کی گواہی دیں گے وہ اپنے قوم کے لئے زبردستی کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کرتے تھے میرے پیچھے تو اللہ منغیوب ہے تو جانتا ہے اور جو کچھ یہ کرتے تھے میں نہیں جانتا کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کے بندے ہی تھے وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے تو بہرحال اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ہر کوئی ان کے اوپر ایمان لے آئے گا اور یہاں یہ بات بھی ہمیں پتا چلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا بررفاہ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا ایک شلی یہاں پر عزت اور شرف کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی اپنے نبیوں کی اپنے انبیاء کی کیسی مدد فرماتا ہے اور یہاں پر بھی ایک حکیمانہ نقطہ ہے کہ بلند کرنا یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کرنا آسمانوں کی طرف تھا اور جسم و روح کے ساتھ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہیں صحیح شریعت کو فالو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد فرماتا ہے ان کو کافروں کے فتنس سے بچاتا ہے اور وہ بصیرت سے کام دیتا ہے جبکہ کافر کو فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے انہی واقعیت کی وجہ سے اور جو قابل عمل نقاطیں وہ یہ ہیں کہ ایمان ویسے ہی قابل قبل ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا خود ساختہ ایمان یا خود ساختہ کیدی درست نہیں ہے پھر عیسائیوں نے جس طرح سے غلو سے کام لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے نوزبیل ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی احتیاط سے کام لیں اور بہت زیادہ alert رہیں احسان ہوں کہ اللہ نہ کرے جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اللہ نہ کرے ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی کی ذات کا حصہ نہ قرار دینے والے بنیں اللہ نہ کرے تو بہتر ہے کہ ہم ایسے تمام شرک سے اور غلو سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور حق بات کہنے والے بنیں کیونکہ یہود کے جو جرائم تھے وہ معاملی جرائم نہیں تھے کوئی ایک جرم نہیں تھا ان کا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا مریم علیہ السلام پر بہتان کا الزام لگایا نعوذ باللہ کچھ کا کچھ کہا اور اسی بینہ پر آپ دیکھیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی یا ان کے دل ہی بن کر دی گئے تو کوئی ایک جرم نہیں تھا یہودیوں کا کئی جرم تھے جسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا پچھلے ہفتے بھی جو پچھلے ہفتے کی لیکچر میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کے اوپر تور کو اٹھائے گیا یعنی میساک انہوں نے توڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ کفر کیا گئی گناہ کیے ناہاں کا انبیاء کا قتل کیا اور نعوذ باللہ اسیل اسلام پر الزام لگایا کہ ان کو صلیب پر چڑھا کر انہوں نے قتل کر دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہمارے دل اغلافوں میں بند ہیں ہم کو کوئی چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے سودی کاروبار کو اپنے لئے حلال کر لیا تھا اور بہت سری خود چیز انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی تو یہ سب کس فضے سے ہوا ان کے جرائم کی ویرے سے خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے شریعت کو تنگ کر دیا یا وہ خود ہی اپنے اوپر شریعت تنگ کر دے چلے گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم کو رسولوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ رسپیکٹ بھی ہمارے دل میں ہو اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا اور وہ بشر ہی تھے کوئی فرشتے نہیں تھے نہ ہی کوئی اور مخلوق تھے وہ انسان ہی تھے سارے لیکن اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے پاس سپیشل وحی آتی تھی تو وہ انسانوں میں افضل تھے عام انسانوں کی طرح نہیں تھے لیکن افضل تھے لیکن نعوذ باللہ وہ کوئی فرشتے بھی نہیں تھے تو اس بات پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے ورنہ پھر عیسائیت والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے عیسی علیہ السلام کو عقید تسلیس کے طرح سے اس میں کا ایک ٹھہرا دیا اللہ نہ کرے کہ ہم مسلمان بھی ایسا کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے حق بات کو سمجھنے والا بنائے اور باطل سے اجتناب کرنے والا بنائے آمین